اے وہ گلیاں محلے جتھے شیو کمار بٹالوی رہن دا جنہ میں ہمیں اسمہ لج پہنچ گیاں شیو کمار بٹالوی رہن دا بازداری پٹھاری ہی پہلے پھر وہ گردار بانگے باچ ہے کیونکہ دن در سے رہو ایک گدام کو خاص چیز نہیں تو اے دے بالکل نالا گئے جنہ چلو کار دی دے تبدیلیوں کے لیکن دروازے آنے لے وقت چھے کوئی دوست آنے دیکھنے شیو کمار دے نام تو مشہور ہے پھر پنجابی زبان تھا شائر کنہ گلیاں کنہ محلیاں کھیل دا ریا ایک بزرگ نے انہ کو پہلے تھوڑی جیسی جان کر رہی نہیں ہے پرانیا چھتا پرانے دروازے روشندان اس عظیم شائر نے جنہیں پنجابی دے چھوٹی عمر دے چھوٹی زبان بڑا ہوتے لے گیا دوستو اے جیڑا تسی استار نسرہ تھے لکھا صاحب دے زبانی کلام سنیا ہے لکھے آیا ہے پنجابی دے مشہور شائر شیو کمار بٹالوی رندہ جنہ دے جنہ میں ایسی بڑا پینڈ لوٹیاں یہ پینڈ انیس سو سنتالی دے پہلے واقعہ سی زلہ گرداز پورٹے تحصیل شکر گھڑ چھے لیکن انیس سو سنتالی دے بعد پھر آج جے اے گا زلہ ناروالتے تحصیل زفر والدہ ایسا ایس ویڈیو جنہوں بٹالوی رندہ جنہوں نے جنم لیا ترہی جلائی انس سو سنتالی تک اے ایس کار دے چھے اے دیکھو تسی پرانا کار تے موجودہ کار ناوان ایمہ تانہوں جاکو تے بخالنا ویڈیو تے تانہوں انہوں نے بارے جنہوں نے مزید جانکاری دیا کہ اڈا وڈا پنجابی زبان تا شائر کنہ گلیاں کنہ محلیاں جنہوں نے کھیل دا ریا ایک بزرگ نے انہوں کو پہلے تھوڑی جیسی جانکاری لینے ہیں انہوں نے تلہ کے بڑا پینٹ لوٹیاں اس سو بات تانہوں لے کے جاوانگے شیو کمار بٹالوی رہن دے کار اچھا جڑا کو انڈیا دا پنجابی دا مشہور شائر شیو کمار بٹالوی وہی سنے ایسے پینٹ دے سی وہ دے بارے کی جان دے ہو کئی تھوڑا بہتا بزرگان کو کون سنے ہے جہاں دے نہ دیکھے دے اور چھائے دے ، چھائے دستری راملال نے بھویا نہیں دیا وہ بھوایا دیا جوے جڑا کجھے ہی نہیں دیا جلس کے سکول ماسٹر بھلا دیا جڑا راملال نے اسے مجھے بہت چہہوگے ان کے ساتھ ہوں وہ اور ہمارے کے ساتھ کرا لیکن وہ ville کوئی شکل جڑا لیکن وہ آیا یہاں وہ کرزہ رہی ہیں ان کے ساتھ کرتے ہیں ہمیں گے تو وہاں کا رہا ہے کہ وہاں اصل نہیں تاچھ گیا بنا لے دو پکا بنا لے دو پکا ہی پہتا ہے ہمیں دو منزل کر لے اور بنا 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 تیتھے اللہ کو پرانے چپا رہے ہیں کہ ناں ہمیں گا بھی ہیں وہاں مکتے جا رہے ہیں اچھے تو ملے کہ شیو کمار بٹال جڑھنا وہاں کا رہا ہے تقریبا ختم ہو گیا دوستو اے اوہ گلیاں محلے جتھے شیو کمار بٹالوی رہاں دا جناب میں اس میں لج پہنچ گیاں ایک پرانا بیٹھا کے نمہ کارے تھے موجود ہیں اے اندر میں نہیں گیا آئے دے کیونکہ اے دروازہ بانسے اور میں کھولنا مناسب نہیں سمجھیا لیکن میں کوشش کرنا تھا تھوڑا جاتھ دکھا دیاں اے کیونکہ اے اندر سے رہاں ایک گدام کوئی خاص چیز نہیں اے دے بلکل نالا گئے جناب شیو کمار بٹالوی رہاں دا اوہ کار جدے ویچ انہ نے پندت کرشن گپال شرمہ رہاں دے کار جنم لیا اے اوہ کارے جڑا کے ان تھوڑا جنمہ بان چکے ہیں اے اندر جا کے بھی دکھا لنا لیکن تُسے یہ دیکھو کہ اے اے انیس سو سنتالی نے دوب ہوئے خبے پاسے تے سجے پاسے دوزار ٹرائی تے دوب ہوئے اوہ ہی جناب جگہ تے وقت گزر گیا اے دیکھو نا اے صرف ایک بیٹھک پرانی رہ گئی ہے اوہ پچھے جناب جڑا نا اوہ دروازہ تے اوہ دے اندر جا کے تاں دکھا لنا شیو کمار بٹالوی رہن دے والد صاحب جڑے سننا اوہ سن ایک پٹواری اور اس طرح فے تحصیل دار بنے سن زلہ گرداس پور تحصیل شکر گار دے چھے تے اندر والدہ دا ناسی شانتی دے بھی جدو میں اس کار دے چاہے دے پرانا کار اندر ختم کر دیتا سی ہو گیا تصویرہ مجود سن اے تُسی جناب ایک ہو اس کار دیاں اوریجنل تصویرہ جتھے شیو کمار بٹالوی رہن دی فیملی رہن دے چھے اس طرح فے تان مجودہ کار والنے کے آج کی سال دے چھے پرانیا چھتاں پرانے دروازے روشندان اس عظیم شاعر نے جنہیں پنجابی دے چھوٹی عمر دے چھوٹی عمر دے چھوٹی عمر دے پنجابی دی زبان بڑا ہوتے لے گیا گیارہ سال دی عمر سی تھے اپنے فیملی دنال اے بٹالا چلے گئے جدو ان سے سنتالی دی پارٹیشن ہوئی اے جناب اے نا کار آج کل تسی دیکھو جتھے پرانیا تصویرہ تسی دیکھے ہیں آج اے کار بن چکے ہیں لیکن اس فیملی نے اے پرانے دروازے آج بھی استعمال کیتے ہیں انہوں نے کہا کہ سامنے چاروں طرف جڑے دروازے لگے نا اے اوریجنل دروازے اوہی نے جڑے شیو کمار بٹالوی دے والد جڑے سان کریشن گپال شرما ہوئی انہوں نے لائے سان ہے دروازے اوہی نے جتھے جناب شیو کمار ہوئی جڑے نے اپنی زندگی دے دین گیارہ سال تا گزارے لوکہ نے دسیا ہے بزرگانے کے اے اوہ دو بھی بڑا پڑا کو بچہ سی بڑا علم نہ لگاؤ سی اور اے تھے نالی نالا بہین ہوتھے جا کے پتن تے بہا کے تھے لکھ دا رہن دا سی پڑ دا رہن دا سی کہ عدب کیا ہے پنجابی عدب اے اوہ نا دی وائف ہے جڑی آج کل بڑا پڑا شکار نے کیونکہ جڑے شیو کمار بٹالوی ہوئی سان ہے بہت جلد اس دنیا تو چلے گئے سان ٹھیک ہے نا اے نا دے تقریبا عمر چھتی سال سی جدھوں اے نا دے انتقال ہو گیا سی چھے مہی انسو تیہتہ نا اس دنیا تو گئے سان اے جناب وہی پرانے دروازے کہنے دے نا کے انہا دے جلے والد نے نا ہو جدھوں انیسو سنتار دی پارٹی چھن ہوئی تے انڈیا گئے تے اتھے جا کے کادیاں دے چھوئی انہاں نے جلے نا بطور پٹواری خدمات سا انجام دے رہے اے برامن فیملی نا دے تعلق ہے گا سی تے پانجو فروری انیسو ستارٹ نو عرونہ نامی لڑکی نا دے شادی ہو گئی سی انڈیا دے چھے بٹالا چھے تے دو بچے نا دے پیدا ہوئی سا انیسو ستارٹ نو مہربان اور انیسو انہتا نو پوجہ پیدا ہوئی سی جب دیکھو تسی اے جناب اوہی پرانیاں کنڈیاں اے اوریجنل دروازے جڑے کے شیو کمار بٹالوی دے والد صاحب نے خود خرید کے تے لائے سن یا بنوا کے لائے سن او دوں ترخانہ کلو اوہ کتھے گئے ہیں لوگ ہاں جی اس کا عردہ جڑے مالک نے انہا نے بڑے اچھے طریقے گفتگو کی تھی بہت ہی نائس شخصیت نے انہا نے اس پرانے کا عردبارج کی کیا کہ کس راندے کا عروندہ سی اوہ تُو سی بھی سنو اچھا اچھا بلکل ٹھیک ہے لیم بنالے تو جی جی تھنڈی ہو لے نہیں بڑے کیونڈے تھنڈی بلکل تو توڑا جنہ میں سے گھر تا جی جی بلکل اچھا اچھا صحیح ہے تو تُو سی جو دے جلے نیشتیر لاکھ بھی چڑے گی یا دا تھی لائے گی نیشتیر لاکھ ایسا ہی دروازے بنائے نیشتیر دروازے بنائے نیشتیر دروازے بنائے نیشتیر تو صحیح بنائے سن جی الحمدلکل چلو کار دیتے تبدیلیوں کے لگن دروازے آنے لے وقت چھے کوئی دوست آنے نے دیکھنے شیو کمار دے نام تو مشہور ہے پھر وہ پھر اہیوں نے دیدے آخر نشانی ہے ہوتا سنے کے ساڑے گا دروازے اگر شیو کمار بٹا آلوی صاحب دے کو فیملی جو ہوں دے انہوں نے جا گو جڑی ہویا گئنے تو سی وہ ویلکم پر کچھ وقت پہلے آئے سی سکھے یاد نہیں لے نا مطلب کے اچھا انہوں نے ویزرڈ کیتا ہے کہ کافی کوش ہوئی نا دیکھتے انہوں نے تصویران بنا ہی ہیں انہوں نے فیملی جو دے فیلسان انہیں یہ دار ملومات نہیں اگر آن دے لے دے تو اسی مطلب ہے انہوں نے ویلکم دو جی جی بالکل ضرور کے انہوں نے ضرور ویلکم گوانے ویسے بھی انڈیا یہ کافی لوگ آئے نا ویزرڈ کر رکے گئے انہوں نے ویلکم پر سارے چیز آنے سے ہی ہیں پھر اتھے ایک نال بس انتر نال ہے وہ بھی بھاری سینٹلنا ہے انہوں نے ویزرڈ کیتا ہے پھر وہ انیمابل کر دے کے گئے وہ تھے بہا کے جاہدے اور روڈے سی ویلکم گناہ دے رہی نا انہوں نے انہوں نے انڈا کا دے رہی نا انہوں نے ادھرواڑے نا آگے چون منا بوسا دے رہی نا کیا ہے انہوں نے شیوکھ مادے کا دے رہی نا انہوں نے بڑی کدر ہے بڑی کدر ہے دوستو بڑا پین لوٹیاں جی تھے آج ہوئی پرانا خطریاں دا بزار موجود ہے او کار جیڑے بڑے بڑے امیر ترین ہندوان دے اندیسا او بھی آج موجود نے اور انہاں جو بڑی اچھیا لچنے کئی مکان تے کئی کھنڈرات بان چکے نے انیس سو سنتالیدیاں صرف یاد دانو اپنے سینے دنال سموئے ہوئے نے اچ بارے ایک گلیاں جتے بڑی بڑی دنیا پیدا ہوئی تے بڑے بڑے امیر لوگ پیدا ہوئے اج بے یارو مددگار موجود ہے شیف کمار بٹالوی ہوئی جنے نے انیس سو باتنو جنہوں دورہ انگلینڈو واپس آئے تے انہاں دی صحت بہت خراب ہو گئی تے اپنی اہلیت نال اپنے ننحال یعنی کے نان کے چلے گئے تھا تے اوٹھے جا کے دن مدن صحت انہاں دی ختم اندی گئی اور پورے ہو گئے ایسے چھوٹی جو ویڈیو امید تانو اچھی لگی ہوئے گی اور انہوں سے اجازت دیو جنہالے تک چینل سبسکرائب ان کیتا ہو چینل سبسکرائب کالن اللہ حافظ